اب ملک میں کچھ ہو رہا ہے دنیا میں کچھ ہو رہا ہے آپ کے گھر میں کچھ ہو رہا ہے آپ کے شہر میں ہو رہا ہے بہت سے لوگ وائرس کا شکار ہو رہے ہیں کوئی بھی انسان اس کی زد میں آ جاتا ہے تو اب ہر ایک کو کس کی فکر کرنی چاہیے میرا معاملہ کیا ہے ایک عورت کو بخار تھا وہ برا بھلا کہہ رہی تھی بخار کو تو آپ نے اس سے کیا کہا بخار کو برا بھلا نہ کہو پھر اسے پتا چلا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو تھوڑا شرمندہ ہوئی لیکن عموماً کیا ہوتا ہے جب کسی پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ چکے پریشان ہو جاتا اس پریشانی میں اس کے موہ سے اٹھ پٹھانگ باتیں نکلنے لگتی ہیں وہ اللہ کو بندوں کو بلیم کرنے لگتا ہے ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے کسی بھی بیماری کو برا بھلا کہنے کی بجائے کیا کرے انسان صبر کرے علاج کرے اللہ سے مدد مانگے دعا کرے صدقہ خیرات کرے حفاظتی تدابیر اختیار کرے احتیاطی تدابیر اختیار کرے نہ کہ صرف باتیں کر کے اور غصہ کر کے اور گالی گلوج کر کے وہ بھی برا وہ بھی وہ بھی اس سے کیا ہوگا اسی لئے پہلی بات فرمائی وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے حد درجے کی بھی کہ کوئی ان کے ہاتھ سے نکل جائے چلا جائے کو فوت ہو جائے اس بیماری میں تدابیر کہتے ہیں یہ چلا گئے ہم بھی جانے والے یہ دنیا ہمیشہ کے لئے تھوڑی سب نے جانے وہ پہلے ہم بعد میں کبرستان کے پاس سے گزرنے کی دعا میں کیا آتا ہے تم پہلے جا جو کہ ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں آ رہے ہیں ہم بھی یہاں بیٹھنے کے لئے کوئی بھی نہیں آیا اصل چیز ہے کسی بھی تکلیف اور آزمائش کے وقت ہماری سوچ ہماری تنکنگ ہمارا نظریہ ہمارا خیال ہمارا گمان پھر ہمارا عمل ہمارا رویہ اور ہمارا طریقہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہوا ہاں ہمارا بول یعنی گمان کے لئے بولتے کیا ہیں ہم کہتے کیا ہیں پھر کیا ہوا وَقَالُوا مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُومِنِينَ تم چاہے کوئی بھی نشانی لے آؤ جس سے تم ہمیں مزہور کرو ہم نہیں ماننے کے تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْتُوفَانِ اب ان بھی عذاب آگیا طوفان کا وَالْجَرَادِ ٹِدِّیاں وَالْقُمَّلْ جُوَئِ وَالْدُفَادِ مَنْدَك وَالْدَمْ خُون آیاتِ مُفَسَّلَات کھلی کھلی نشانیا فَسْتَقْبَرُو پھر بھی تقبر کیا وَقَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ اور وہ مجرم لوگ تھے اصل کیا میٹر کرتا ہے رویہ اللہ نے امتحان اس کو امتحان کہیں آجمائش کہیں عذاب کہیں کچھ بھی کہیں کس لئے بھیجا تھا تاکہ لَعَلْلَهُمْ يَتَدْرْرَعُون وہ آجزی زاری اختیار کریں توبہ کریں استغفار کریں اللہ کی طرف رجوع کریں معافی مانگیں لیکن انہوں نے کیا کیا فَسْتَقْبَرُو مان کے نہ دیا اور اپنی اصلاح نہ کی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اصل مسئیبت کیا ہے بخار نہیں اصل مسئیبت ہمارا رویہ ہے بخار تو آکے چلا جائے گا وائرس ہاتا ہے چلا جاتا ہے کبھی فلو پھیل جاتا ہے کبھی سب کسی طرح بیمار ہو جاتے ہیں کبھی کسی طرح لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو بیمار ہیں ان کا بھی امتحان ہے اور جو نہیں ہے ان کا بھی امتحان ہے کرتے کیا ہو ٹھیک ہے کرنے کے کام چند ٹپس آپ کو بتا دیتیوں حدیث کی روشنی میں صرف بینگی وائرس کے لیے اوبرال ٹھیک انجابر ابن عبداللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول غط الاناء وأوک سقاء فإن فی السنة لیلت ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه بکاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء یہ ہمارے دین نے تعلیم دی ہے حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے برطن دھاپ دو مشق بند کر دو مشق بند کر دو یعنی پانی کے جو ٹینک وغیرہ ہیں ان کو بند کر دو اس لیے کہ ہر سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وباء اترتی ہے اللہ کی طرف سے ایک امتحان آتا ہے پھر وہ وباء جو برطن کھلا پاتی ہے یا مشق کھلی پاتی نہیں پانی کی اس میں سما جاتی اس میں گز جاتی مچھر غریب کیا کرے گا وہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کسور کس کا ہمارا ہم نے پڑھا ہی نہیں دین وہ تو پہلے بتا رہے ہیں کہ برطن دھاکے سویا کرو رات کو سب برطن کیا کرو ڈھک دو پانی ڈال کے رکھا ہے تو ننگا مت رکھو اس کو ڈھک دو چاہے کسی ٹیشو پیپر سے ہی ڈھک دو چاہے کسی برطن سے ڈھک دو کوئی بھی چیز پانی کے ٹینک کھلا رکھنے کا کوئی جواز ہے ہماری دین میں کتن نہیں ہے حالانکہ مشق جو ہوتی ہے اس کا تو موہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کو بھی بند کر کے رکھو کیا سمجھ آئے پیچھے سے کوئی بتایا مجھے کیا کرنا چاہیے رات کو ایون دن کو بھی کیا کریں چیزیں برطن ڈھاپ کے رکھیں لیکن خصوصا رات کسی کر رہے کہ ایک رات ایسی ہوتی ہے سال میں ایوری یئر ایوری یئر ایوری یئر ایوری یئر ایوری یئر جو نازل ہوتا ہے اور جو برطن کھلا ہوتا ہے اس میں گز جاتا ہے پھر بندہ اس میں سے پانی بھی لیتا ہے پھر اس میں سے نہا لیتا ہے and that is contaminated water اب سائنس تو اس کی کوئی توجیح نہیں کر سکتی بعض اوقات لیکن اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے پھر آپ دیکھئے ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر ہی یہ ہوا کہ وہ مدینہ کی زمین جو تھی وہ وبائی زمین تھی پورے عرب میں سب سے زیادہ وبائیں جو تھی وہ مدینہ میں ہوتی تھی ارد الوبا تھی جب صحابہ وہاں پر گئے تو بیمار پڑ گئے ایک ایک کو بخار اور حضرت ابو بکر کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ جیسے بس وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اتنے شدید بیمار ہو گئے تھے وہ بھی حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے اور بھی صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لئے برکت کی دعا کی اور کہا کہ یہاں کے بخار کو جعفہ کی طرف لے جا یعنی کہ غیر آباد علاقے کی طرف وہاں چلا جائے یہاں نہ ہو تو اس کے بعد مدینہ وباؤں سے خالی ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ ایک ملک میں ایک وائرس پھیلتا ہے وہاں سے لوگ سفر کرتے ہیں دوسری طرف چلا جاتا ہے وہ نہ بھی سفر کریں تو جو مکھیاں مچھر وغیرہ تھے وہ سفر کر کے یہ اور پہنچ جاتے ہیں اس زمین سے کچھ نکل آتا ہے اسمان سے کچھ اتر آتا ہے تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے کہ انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے استعمائی دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس وباؤں کو تو یہاں سے نکال دے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے ڈینگی کا وائرس ہے ایک سال آیاتا ہے اگر اس کا علاج نہیں کیا اگر اس سال اس سے بڑا اٹیک ہوگا اگر اس سال اس سے بڑا اٹیک ہوگا ایک کام کی بات بتا جیجئے جو آپ کو یاد رکھیں گے کہ ہم نے کراچی کی بارش ہو یا سندھ کا سلاب ہو یا لاہور یا اور علاقوں میں جو ڈینگی وائرس ہیں اس کے بارے میں بہت محتاط زبان استعمال کرنی ہے کیا نہیں کہنا اور کیا کہنا ہے یہ بتا دیجئے کوئی بتائے گا جی اللہ سے گلہ نہیں کرنا ان لوگوں کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا اگزاجریٹ نہیں کرنا ناشکر اپن کے الفاظ نہیں نکال لیں بیماری کو بھی برا بلا نہیں کہنا ان کے لئے دعا اور ہاں یہ نہیں کہنا کہ وہ اسی قابل تھے ضرور کچھ کیا ہوگا اس لئے انہی کی شامت آئی ہے وہاں دیکھا نا کتنی قتل و غارت ہوتی کتنی خرابیاں ہوتی ہیں آخر یہ ہونا ہی تھا وہ کہیں بھی ہو سکتا خوف حراس نہیں پھیلانا جب ان کے بارے میں برا گمان آنے لگے کسی کے بارے میں بھی اگر مثلا ہو سکتا آپ کی کسی رشتہ دار کوئی تکلیف ہو یا کوئی کسی خاص علاقے میں تو آپ کیا کہیں گے کہ یا اللہ ان پر رحم فرما ان کی بیماری دور کر دے اور ان کے لئے اس بیماری کو ہدایت نجات اللہ کا ذریعہ بنا دے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کا کسی تکلیف میں مبتلا ہونا صرف اس کے گناہوں کا ہی نتیجہ ہو کون گناہ نہیں کرتا اور کس کو پتا کہ کون کتنی استقفار کرتا ہے کون اپنے گناہوں پہ کتنا شربندہ ہے ہم تو نہیں جانتے نا لہٰذا ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا کیا کہنا ہے ان کے لئے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کے لئے اس بیماری کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے ان کی اصلاح اور فلاح اور نجات کا ذریعہ بنا دے جب کبھی بھی آپ بیمار پڑیں یا کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ تقدیر کا حصہ ہے یہ تکلیف آنی ہی تھی میرے لئے لکھی تھی میں نے احتیاط بھی کر لی میں نے بچنے کی دعائیں بھی پڑھ لیں سب کچھ کر لیا اس کے باوجود وہ آگئی میں نے برطن بھی ڈھانک لیے میں نے بسم اللہ اللہ ذی لائے در رما اس میں ہی شیون فیل ارد والا فیل سمائے وہ سمیول علیم پہ پڑھ لی پھر میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ بیمار ہے تو اس وقت بھی ایک دعا پڑھنے کو بتائی گئی ہے نا وہ کیا ہے الحمدللہ اللہ ذی آفانی وہ بھی پڑھی تھی میں نے میں نے ساری تدبیریں کی تھی پھر کیوں بیمار ہو گئی تو بات یہ ہے مسلم احمد کی حدیث ہے حضرت ابو دردان سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی کیا مطلب اس کا اس کی ایک بنیاد ہوتی اس کی کور ہوتی کور کہنے جس کے ساتھ وہ چیز بندی بھی ہوتی ہے یا اس کی فٹیج ہوتی ہے یا اس کی بنیاد ہوتی ہے یا بیس ہوتی ہے یا اس کی ایک ریالٹی ہوتی ہے یا اس کے اندر یا ایک خاص سچائی ہوتی ہے یہ جہاں سے وہ اریجنیٹ ہوتی ہے اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا یعنی ایمان کی بھی ایک حقیقت ہے ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے ہر بندے کا ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ کوئی شخص کتنا مومن ہے اس کا ایمان ہے یا نہیں یا کتنا ہے تو کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا سچا ایمان نہیں پا سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی یعنی اس کے لئے لکھی ہوئی تھی اور جو چیز خطا ہو گئی یعنی اس کو نہیں لگی وہ اسے نہیں پہنچ سکتی تھی یہ یقین اور یہ ایمان انسان کے اندر ایک ایسا اتمنان اور سکون اور خوشی پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے مایوسی ختم ہو جاتی پریشانی اور ایک عجیب سی گھبراہت اور بچانی اور خاص طور پر جب انسان تکلیف میں اور دوسرے آس پاس سب ٹھیک ہو تو سوچتا ہے کہ میں ہی کیوں مجھ پہ کیوں مشکل آگئی یعنی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک کو کوئی وائرس اٹیک کر گیا باقی بچ گئے سارے تو مجھ پہ آکے کیوں اٹیک ہوا یہ میرے لئے لکھا ہوا تھا اور یہ اللہ کے اذن سے ہوا اس کی مشیعت سے ہوا اس نے چاہا تو ہوا ماشا اللہ کانا وما لم یشا لم یکن اور اللہ کی مشیعت اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ظلم سے نہیں چاہتا وما اللہ یرید ظلم اللل لباد اللہ بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا اگر وہ کسی تک کوئی کسی تکلیف کے پہنچنے کی اذن دیتا ہے اجازت دیتا ہے کہاں پہنچ جائے وہ اس کو لگ جائے جا کے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی سمٹائم ہمیں سمجھ آ جاتی سمٹائم ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم پریشانوں اٹھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سو نا وائے می بہت افعہ کہتے ہیں نا وائے می میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا اس کا اصل جواب تو اللہ کے پاس ہے اور اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے لیکن ہمیں کیا یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم پر ظلم نہیں کرتا وہ ہمارے حق میں ستر ماہوں سے بڑھ کر مہربان ہے اس نے اگر یہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے کہ یہ بیماری مجھے لگے تو اس میں بھی ضرور کوئی بھلائی ہے وہ بھلائی جس طرح مجھے نظر نہیں آرہی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بیماریاں مانگنا شروع کر دے کیونکہ بیماری آتی تو کوئی بھلائی آتی ہے اس لیے یا اللہ ایسا ہو جائے یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آفیت کی دعا بہت پسند ہے لیکن اگر آ گئی تو اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حسنِ ذن رکھنا چاہیے کہ اس میں میرے لئے خیر ہے